بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ایک ریسپی پیری پیری بائٹس کی بہت زبردست بہت تیسٹی ہے ضرور بنائیے گا اور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو مزائے گا کھا کے تو اسے بنانے کے لیے جو جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ آپ نوٹ ٹاؤن کر لیجئے میری پاسٹر ہے میں نے چکل لیا ہے ہاف کپ تو میں جتنی مرچیں اس میں یوز کر رہی ہوں اسی حساب سے میں نے بونلیس سکن کے کیوبز لیے ہیں تو آپ اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے یہ لے لیجئے اس میں ہم یوز کریں گے آدھا چاہے کا چھمچ رہا ہے اس کی میری نیشن میں لیسندرک کا پیسٹ دو کھانے کے چھمچ دہی جائے گا اور ایک چاہے کا چھمچ جائے گا لیمن کا جوز اس کے علاوہ ہم اس میں آدھا چاہے کا چھمچ یوز کر رہے ہیں نمک کا اور آدھا آدھا چاہے کا چھمچ پیپرکا پاؤڈر ہے اور وائٹ پیپر ہے تو آپ پیپرکا کی جگہ پر وائٹ پیپر کی جگہ پر جو ہے وہ لال مش اور کالی مش بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میری نیشن کرتے ہیں میری نیشن کے لیے ایک بول لیں گے اور بول کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے جو دو کھانے کا چھمچ ہمارے پاس دہی ہے اس کا اور پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پہلے ہاف چھمچ جو ہے کھانے کا وہ لیسنہ درک کا پیسٹ آپ چاہیں تو لیسنہ درک کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی جائے گا اس میں لیمن کا جوس اور جو سپائیسز آپ کو بتائے ہیں نمک پیپرکا پاؤڈر اور وائٹ پیپر یہ ڈالیں گے اور اس کو اس چیزے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس بیٹر کے اندر چکن کو ایٹ کریں گے اور اس کو ہم نے چھوڑنا ہے میری نیشن کے لیے ساتھ کے ساتھ ہم کیا کریں گے میرے پاس ہوا ہے فرائی پیپرز ہیں مکس کرنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے آپ کو جتنا مرزیس کو ٹائم دے سکتے ہیں دو آورز آر انہا فر دا میری نیشن تو میں اس کو اچھے سے مکس کرلوں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو لگاؤں گی کلنگ ریپ اور پھر میں اس کو ٹو آورز کے لیے چھوڑوں گے مرینیشن کے لیے اب ساتھ کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ میرے پاس ہوا ہے فرائی پیپرز ہیں ان کو میں کٹ لگاؤں گے سلٹ کر کے اس کے اندر سے سارے بیچ جو ہے وہ ریموف کروں گے اس کو اندر سے خالی کر لیں گے بلکل جو ہے وہ اور آپ دیکھیں بیک آف سپون کی مدد سے میں اس کے اندر سے سارے بیچ نکال کر اس کو میں نے خالی کر لیا ہے اب ایک پول کے اندر تقریباً دو لٹر پانی میں نے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ سر کا اور ڈیٹ چائے کا چمچ نمک کٹ اور اس کو مکس کروں گے مکس کرنے کے بعد یہ جو میں نے صاف کی ہیں میچیں وہ میں اس کے اندر سوک کروں گی کمس کم آدھا گھنٹا اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹا اس سے کیا ہوگا کہ ان جو میچوں کی بٹرنیس ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی اب ایک پین کے اندر آل گرم کیا ہے میں نے دو چمچ کے نسطیک اس کے اندر جو میرینیٹڈ ٹھیکن ہے اس کو دو کھنٹے جب پورے ہو گئے تو میں نے اس کے اندر اس کو فرائی کر لیا ہے جب یہ ہاف کھوک ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اوپر ڈھکن لگایا اور ڈھکن لگا کر میں نے اس کو لو فلیم کے اوپر پکایا فور فائیو منٹس جب پانی خوشک ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا ایک چائے کا چمچ سویا سوس کا اور اس کو دو سے تین منٹ میں نے میڈیوم ہائی فلیم پر فرائی کیا تھا اور جب پانی بلکل چیزیں خوشک ہو گیا سویا ساس ٹرائے ہو گئی تو اس کے بعد میں نے چھولا بند کر دیا اور یہ ہمارا چکن جو ہے وہ فیلنگ کے لیے ریڈی ہے اب آتے ہیں ہم کی پرپریشن کے لیے جو فرائنگ کے لیے میں چاہیے تو اس کے لیے میں نے ایک کپ لیا ہے بریڈ کمز ایک کپ ہے میرے پاس یہ میدہ ہے اب چاہیں تو میدہ کے اندر فلیورز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے نمو پیپرکا پاورڈر یا کالی مچ سفید مچ کچھ بھی دو انڈے میں نے پھینڈ کر رکھیں اور یہ میرے پاس چیز کے سلائسز ہیں جن کو میں نے لمبا لمبا کارٹ لیا ہے تو اب ہم اس کی فلنگ کریں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے چکن کے کیوبس چکن کے کیوبس ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چیز آپ شریڈڈ چیز یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو لمبا لمبا کارٹ کر بھی یوز کر سکتے ہیں موزریلا چیڈر کوئی بھی آپ چیز جو اویلیبل ہو میں نے یہ چیز کے سلائسز جو ہیں انہی کو یوز کیا ہے اور اتنی چیز ڈالنی ہے کہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اور فلٹ نہ ہو تو آپ اپنے سائز کے حساب سے چلی کہ دیکھ لیں جتنا چکن اور چیز آپ کو ایٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو یہ اوپر ہم ایک لیر کوٹ کر دیں گے میدے کی اور پھر اس کو ہم رول کریں گے جو ہم نے بیٹ کر کے ایکس رکھیں ہوئے ان میں اس میں اچھے سے جو ہے وہ رول کریں گے آپ بریڈ کرمز کے اندر اور اس طرح سے آپ کیونکہ اس کی جو سرفیس بہت سموت ہوتی ہے تو سٹے نہیں کرتے تو تھوڑی آپ کو ہاتھ ہوگی میں اس سے پریس کر کر کے اس کے اوپر جو ہے ان کو لگانا پڑے گا میں نے ڈبل کوٹنگ کی ہے دو دفعہ ایک میں ڈپ کر کے دو دفعہ ہی میں نے بریڈ کرمز اس کے اوپر کوٹ ہی ہیں تاکہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے کوٹنگ کے بغیر نہ رہ جائے تو یہ دیکھئے یہ چلی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے کوٹنگ کے ساتھ جو جگہ تھوڑی خالی فیل ہوگی وہاں پر ہم اس کو پریس کر کے بریڈ کرمز کو اچھے سے لگا دیں گے اور اسی طرح سے ون بے ون سب مرچیں جو ہیں وہ تیار کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد آئل گرم کریں گے چاہیں تو شیلو فرائی کر لیجئے ڈیو فرائی کر لیجئے میں نارمل فرائی کر رہی ہوں اور یہ سب میری پسند کے کلر آنے تک فرائی ہو چکی ہیں اب میں آپ کو کٹ کر کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی اچھے سے کوک ہے ہمیشہ جو ہے ان کو لو فلائم پہ آپ نے فرائی کرنا ہے کیونکہ جو یہ مرچی ہوتی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے کوک ہونے میں تو اس کو لو فلائم پہ گولڈن براؤن کلر آنے تک آپ فرائی کر لیجئے اور یہ جی ہمارا ٹوٹل مینو تیار ہے میں نے جس میں بریانی بنائی تھی اور ساتھ میں بٹر چکن اور سیلر تھا اور یہ ہمارا ڈینر کا مینو تھا بنائیے اور انجھائے کیجئے اللہ حافظ